السلام علیکم آج ہسٹری آف سیل ویڈو لمتریہ میں ہم ڈی لی مارک اور روبیٹ براؤن کا کام دیکھیں گے ان ہسٹری آف سیل سب سے پہلے دیکھتے ہیں ورک آف ڈی لی مارک کا ایٹین ڈی لی مارک میں کام کیا ہے اور ایک ہمارے پاس ایک فرنچ بائیلو جس تھا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مطلب اگر کسی کا باڈی سیلوری ٹیشی سے بنی ہوگی تو اس کا لائف ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف کو اس نے کانیٹ کیا سیلوری ٹیشی یعنی سل کے ساتھ ایکچولی فرس جو سل تھا ہم نے سٹیڈی کہے کہ روبورٹ ہک نے دیکھا تھا لیکن اس نے صرف سل کو ایک نام دیا اس کا فنکشن ہمارے پاس ایکسپلین نہیں کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو ڈی لیمارک ایکسپلین دا فنکشن آف سل اینڈ کانیکٹ لائف ویڈ سل کہ سل کا جو فنکشن تھا وہ ڈی لیمارک نے سٹیڈی کیا اور ہمیں بتایا ایٹین ٹوینٹی سیون میں ایک سائنٹس ڈولنڈ نے میکروسکوپ کے لنز امپرو کیے تو اس کے بعد اور سائنٹسٹ کا اور انٹرسٹ آنے لگا میکروسکوپی میں اور سل کو سٹیڈی کرنے میں کیونکہ میکروسکوپ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو سٹیڈی ہمارے پاس میکروسکوپی چیزوں میکروسکوپک چیزوں کا سٹیڈی آسان ہو جاتی ہے اب ہم روبرٹ براؤن کا کام دیکھتے ہیں اس نے ایٹین ٹوینٹی ون میں کام کیا ہے اور وہ ہمارے پاس ایک سکاسپیش بارٹنس تھا اور جس کا پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمارے پاس نیوکلس ڈسکور کیا ہے پلانٹ سل میں اور پلانٹ میں اورکٹری اس نے لی تھی جس کا پکچر یہاں پہ منشن ہو رہا ہے تو ہم کے حضرت ہے اسی طرح آہستہ آہستہ ایمپرویمنٹ آنے لگی سل سٹرکچر اور فنکشن میں دیکھنے